اسلام علیکم دسمبر 2005 کو ناسا کے سپیشل ایجنٹ ڈین آکلینڈ اور سیکیورٹی مینجر ہنری بٹلر ناسا کے کیپ کینیورل لانچ فیسلیٹی کے اندھیرے راستے سے گزرتے ہوئے کمروں کو ایکسپلور کر رہے تھے ایک کمرے میں انہیں ایک باکس ملا اس باکس میں 60 سینچری کے دور کے دو بلو سپیس سوٹ پڑے ہوئے تھے یہاں پر ایک سوال آتا ہے آخر یہ سپیس سوٹ کس کے تھے کیونکہ ناسا کے اب تک کے تمام مشنز میں کسی بھی طرح کا بلو سوٹ استعمال نہیں کیا گیا تھا کیا ناسا دنیا سے چھپ کر بھی کسی سیکرٹ مشن پر کام کر رہا تھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ڈاک ویب سے ملی چاند کی سطح کی ان مسٹیریس ایمجز سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہاں پر ایلین سیولیزیشن ہو سکتی ہے یہاں پر ایک سوال آتا ہے کیا یہی وہ وجہ تھی کہ چاند پر ٹہلتے وقت نیل آرمسٹرونگ نے یہ کہا تھا آخر وہ کون لوگ تھے ان سب سوالوں کے جواب آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل ایف ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو مل سکیں ڈاک ویب یہ انٹرٹیٹ کا وہ جال ہے جہاں دنیا کے سارے راز چھپے اور بیچے جاتے ہیں چاہے وہ کسی ایک آدمی کے ہو یا پھر کسی مرٹی بلین ڈالر انسٹیٹوشن کے کیونکہ اس اندھیری دنیا پر راج کرنے والے لوگ اتنے ماہر اور تیز ہوتے ہیں کہ کوئی بھی انہیں پکڑ نہیں سکتا یہاں پر ایک سوال آتا ہے کیا ناسا کے کچھ راز بھی ایسے ہی چوری ہوئے تھے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ویسے گورمنٹ ایجنسی کی انفرمیشن چورانا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن ایسی کچھ تصویریں ضرور ہیں جو ڈاک ویب پر سرکولیٹ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ تصویریں چاند پر ایلین سیولیزیشن کی طرف اشارہ کر رہی ہیں آخر ان تصویروں کو ناسا نے خود لوگوں کے سامنے کیوں نہیں رکھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اس کیوں کا جواب تو صرف ناسا ہی دے سکتی ہے ناسا کے اوفیشل ماؤت پی سپیس سپورٹ نیو کے مطابق دوہزار پانچ میں ڈین اوکلینڈ اور ہینری بٹلر کو دو سپیس سوٹس ملے تو انہوں نے ان سوٹس کو پہچاننے کی کوشش کی ویسے وہ ان سوٹس کو کیسے پہچانتے کیونکہ یہ سوٹس ناسا کے انیس سو ساٹھ میں استعمال کیے جانے والے سوٹس جیسے تو لگ رہے تھے لیکن ایسے بلو کلر کے سوٹس تو ناسا نے کبھی استعمال ہی نہیں کیے ساتھ میچ نہیں ہوتا تھا یہاں پر ایک سوال آتا ہے آخر یہ بلو سوٹس کس کے لیے بنائے گئے تھے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں جب ان بلو سوٹس کی انمیسٹیگیشن کی گئی تو 007 سپیس سوٹس کا آنر ہی نہیں ملا لیکن سپیس سوٹ 008 کے آنر کی پہچانن ضرور ہوئی یہ سپیس سوٹ 1960 کے ٹائم میں یو ایس ائر فورس میں جاب کرنے والے لیفٹینٹ کرنل ریچرڈ لائر کا تھا جو ایر فورس پائلٹ کے طور پر کام کرتے تھے لیکن یو ایس ای ایف پائلٹ کا ناسا سے کیا تعلق تھا وہ بھی اس وقت جب ناسا کی ابھی بنیاد ہی رکھی گئی تھی یہاں پر میں آپ کو بتا دوں 1950 میں اس نے سوویت کے ساتھ چل رہی جنگ کی وجہ سے ایک سیکرٹ پلین بنایا تھا اس پلین کے مطابق وہ دنیا کی سب سے مسٹیریس جگہوں میں سے ایک ایریا 51 میں یو ٹو نام کے کچھ سپیشل سپائی پلینز بنا رہے تھے ان پلینز کی خاصیت یہ تھی کہ یہ پلین نارمل فلائنگ سے ستھر ہزار فٹ کی انچائی پر اڑ سکتے تھے تاکہ دشمن کے ریڈر سے پکڑے نہ جا سکے انہی پلینز کی وجہ سے ایریا 51 بدنام بھی ہوا تھا کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں ان سیکرٹ پلینز کی ٹیسٹنگ ہوا کرتی تھی لیکن لوگ انہیں ایلین شپ سمجھ بیٹے تھے یعنی کہ یہ پورا پلین اتنا سیکرٹ تھا کہ یو ایس گورنمنٹ نے اپنے شہریوں کو بھی اس کا پتہ نہیں چلنے دیا لیکن یہ بات الگ ہے کہ اس نے سیم چیز اپنے سب سے بڑے دشمن سوویت کے ساتھ نہیں کر پائے جس کی وجہ سے سوویت نے کئی یو ٹو سپائی پلینز کو ڈیٹیک کر کے تباہ کر دیا تھا یہاں پر ایک سوال آتا ہے کیا سوویت کے اس حرکت سے اس نے ہار مان لی تو میں آپ کو پتا دوں بلکل بھی نہیں یو ایس ائر فورس نے سوچا کیوں نہ اور بھی انچائی پر اڑا جائے اور اپنے ان ملیٹری پروجیکٹس کو ایک سیول ایجنسی کے طور پر کامیاب کیا جائے کیا آپ اس سیول ایجنسی کا نام امیجن کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں اس کا نام ہے نیشنل ایرونارٹکس اینڈ سپیس ایڈمیسٹریشن یعنی کہ ناسا نائنٹین فیفٹی ایٹ میں جب ناسا کی بنیاد رکھی گئی تھی اس وقت اسے دشمن کا دھیان بھٹکانے کے لیے سپیس ریسرچ میں انوالف کر دیا گیا تھا اور اس نارمل سپیس ریسرچ کے پیچھے یو ایس اے ایف ایک سیکرٹ سپیس پائی پروگرام چلا رہا تھا جس کا نام مینڈ آربیٹل ریبارٹری تھا اس مشن کے مطابق سترہ ایر فورس پائلٹس اور انجینئرز کو ٹرین کیا گیا تھا تاکہ وہ سپیس میں ایک انٹرنل سپیس سٹیشن جیسی سپیس ریبارٹری میں بیٹھا کر امریکہ کے دشمنوں پر نظر رکھ سکیں اور ان کے ہتھیاروں کی انفرمیشن اس تک پہنچا سکیں ویسے تو 1969 میں پیسوں کی کمی اور سیٹیلائٹس کی بڑھتی کیپیبلیٹی کی وجہ سے اس مشن نے کبھی بھی اڑان نہیں بھری اور سکرے آؤٹ ہو گیا تھا لیکن یو ایس پائلٹس کی کچھ چیزیں ضرور بچ گئی تھی یعنی کہ مال تباہ ہو گیا تھا لیکن اس کے کپڑے بچ گئے لیکن ویٹ ناسا جیسی سپیس اوجنسی کے سیکرٹس کی بات کرے تو اس میں ایلینز کی بات نہ ہو یہ تو نہیں ہو سکتا تو اسی لیے اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں 2006 میں ایک ایسٹرنوٹ ٹیو برنٹ جیٹ کو آئی ایس ایس کی فائنل اسمبلی کے لیے سپیس میں لانچ کیا گیا تھا ان ایسٹرنوٹس اور انجینئرز کا بیسک کام یہ تھا کہ آئی ایس ایس پر پہنچنے کے بعد شیٹل سے باہر آ کر آئی ایس ایس پر کچھ ایمپورٹنٹ پرزر فٹ کرنے تھے لیکن اچانک سے مشن کمانڈر برنٹ جیٹ کو ایک چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی پہلے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا لیکن جیسے ہی انہوں نے سپیس شیٹل کے کیمراز کو یو ایس لائٹ کی طرف کیا تو اس چمکتی چیز کو دو اور اوبجیکٹس نے جوائن کر لیا اور وہ تینوں سپیس میں گھومنے لگے میڈیا نے اس چیز کو بہت اچھالا لیکن ناسا نے اپنے ایکسپلینیشن میں ان آبجیکٹس کو سورج کی روشنی سے چمکتے سپیس ڈیبریز بتا کر رفا دفا کر دیا لیکن میڈیا کا بھی ایک رف فوٹیج سے اسے ایلین کانسپائرے سے کہنا غلط تھا لیکن دوسری طرف ناسا کا اسے بغیر ویریفائی کیے سپیس ڈیبریز قرار دینا بھی کچھ غلط ہی تھا ویسے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں نیچے کمنٹس کر کے بتائیے گا آئیے اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں دوہزار سولہ میں ناسا کا نیو ہوریزون سپیس پراب سولر سسٹم کے باہر پہلی بار جانے والا تھا اس مشن کے مطابق نیو ہوریزون کو اپنے رستے میں آنے والے ہر پلینٹ یا پھر کسی اور بڑے آبجیکٹ کا چکر لگانا تھا تاکہ اس کی گریوٹی کی مدد سے وہ اپنے اگلے سفر پر جا سکے اس ٹیکنیک سے وہ سولر سسٹم کے لاسٹ پلینٹ یعنی کہ نیپچون سے آگے پہنچ گئے تھے لیکن سولر سسٹم سے باہر نکلنے کے لیے تو ضرورت تھی ایک لاسٹ ہیلپنگ ہینڈ کی یعنی کہ پلوٹو کی نیو ہوریزون تیزی سے پلوٹو کے آربٹ میں چکر لگانے کے لیے آگے بڑھنے لگا یہ مومٹ ایک بہت ہی پراؤڈ مومٹ ہونے والا تھا نیو ہوریزون کے لیے کیونکہ وہ ریال سنس میں اپنے اگزسٹنگ سولر سسٹم کی باؤنٹریز ہوریزون کو بریک کر کے پلوٹو سے آگے کی دنیا کو دیکھنے والا تھا لیکن جیسے ہی سپیس پروپ پلوٹو کے آگے گیا تو اس نے کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جس کے ایکسپلینیشن سائنٹس کے پاس بھی نہیں ہے جیسے ہی نیو ہوریزون پلوٹو سے آگے گیا تو اس نے آلماست ایک سو تیرہ کلومیٹر کا ایک وائڈ اوبجیکٹ دیکھا جو دیکھنے میں بلکل پتھریلا ایسٹروائیڈ لگ رہا تھا لیکن بیہیو ایسے کر رہا تھا جیسے کوئی آرٹیفیشل یا پھر کوئی مین میڈ اوبجیکٹ ہو اس اسپیشیس اوبجیکٹ کو ناسا نے ایرون کا نام دیا اس کے بارے میں میں اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آئیے اب اپنے اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں 1969 میں ناسا کا پہلا مین مشن ٹو مون جس کی وجہ سے پورے امریکہ کی دھڑکنیں تھمی ہوئی تھی کیونکہ انسان کی ہسٹری میں ایک نیو چیز درج ہونے والی تھی فائنلی وہ وقت آیا جب ایک انسان نے اپنا پہلا قدم چاند پر رکھا اور پھر کہا جی ہاں میں بات کر رہی ہوں نیل آمسٹرونگ کی چاند پر ہونے والا یہ واقعہ تو سب کو یاد ہے لیکن اس دن چاند پر کچھ اور بھی ہوا تھا جسے دنیا سے چھپایا گیا ہے جب چاند پر نیل خوشی سے اچھلکوت کر رہے تھے تب اچانک سے دو منٹ کے لیے کیمرہ بند ہو گیا اور اس کے بعد جب پھر سے ریکارڈنگ شروع ہوئی تو نیل آمسٹرونگ نے ٹینس وائس میں کچھ ایسا بولا جو ٹھیک سے سنائی نہیں دیا لیکن اس کے بعد جو انہوں نے بولا اسے سننے کے بعد کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ نیل نے کہا تھا یہاں پر ایک سوال آتا ہے آخر نیل نے ایسا کیا دیکھا تھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہ تو صرف نیل ہی جانتے ہیں اور اس کے علاوہ ناسا کے لوگ بھی جانتے ہیں لیکن نیل کے ساتھ رہنے والے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاند سے واپس آنے کے بعد نیل پوری طرح سے بدل گیا تھا ایک ہستا ہوا انسان بلکل خاموش ہو گیا تھا وہ سکتا ہے کہ یہ بھی ایک کانسپائر ایسی تھیوری ہو اور زیادہ تر لوگ اسے کانسپائر ایسی تھیوری مانتے بھی ہیں 1994 میں نیل کی وائٹ ہاؤس میں سٹرین سپیچ نے لوگوں کو پھر سے ایلینز کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا ایسے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ